دوست کے دشمن بن جاتے ہیں دوست جو کافی عرصے سے ان کے ساتھ رہے بھی راتا ان کا خیال بھی کرتا تھا گھر آنا جانا بھی تھا ایک ہی گلی میں رہتے تھے مزید تفتیش میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں ہومی سائیڈ انچارج اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم صاحب اختر صاحب یہ لالچ کی بنا پر قتل کیا گیا جی بالکل اس میں ایک دوست نے اپنے دوست کو اور اس کے ملازم کو صرف پیسوں کی لالچ کی وجہ سے قتل کیا اور یہ قتل اندہائی صفاقیت سے کیا گیا بڑا بروٹل مردر تھا انیشیلی تو یہ بلائنڈ مردر تھا داس جنوری دوہزار انیس کو پولیس کو اطلاع ملی کہ اجمیر پارک کے علاقہ میگار میں ڈبل مردر ہو گیا جس پر پولیس موقع پر پہنچی اور کرائم سین انویسٹیگیشن یونٹ کو بھی موقع پر کال کیا اور کرائم سین سے شوہد اکٹھے کیے اس کے بعد تفتیش عمل میں لائی گئی اور دورانے تفتیش ترو سی ڈی آر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ملزمان اس میں ٹریس ہو گئے اور اب وہ ملزمان کے پتار ہیں اچھا یہ بتائے گا کہ یہ دوست ہیں اور علی حسن ارسلان کا دوست تھا جی علی حسن جو ایکیوزڈ ہے مین ایکیوزڈ وہی ہے اور ارسلان کا بیسٹ فرینڈ تھا اور اسی گلی میں اس کا گارہ ہے ارسلان کے گارہ یہ آتا جاتا بھی تھا بلکہ ناشتہ بھی اکٹھے کرتے ہوتے تھے بہت زیادہ confidence تھا ارسلان کو اس پہ اور اسی نے علی حسن نے ہی ملزم کے گارہ اپنے دوستوں کے ذریعے پہلے واردت کی واردت کے بعد ان کو قتل بھی کیا اچھا یہ چھریوں کے وار کر کے قتل کیا ہے ہاں جی یہ چھریوں کے وار کر کے چھری ساتھ لے کے آئے تھے یا وہی پہ موجود پلان کر کے آئے تھے ان کے پاس پسٹل بھی تھا اور چاکو بھی لے کے آئے تھے اور سٹیپیں بھی تھی پلاسٹر کی جس کی وجہ سے ان لوگ انہیں گلہ دبایا پہلے انہوں نے قتل کیا ارسلان کو اور بہانے سے ناشتہ لینے کے لیے بیج دیا تارک کو تارک جو ملازم تھا ملازم ہے چودہ پندرہ سال لے جائے اس کو بہانے سے بزار بیجتے ہیں کہ جب وہ ناشتہ لے کیا ہم نے ناشتہ کرنا ہے جب وہ بزار چلا جاتا ہے ناشتہ لینے کے لیے تو پیچھے سے اس کا ارسلان کا قتل کرتے ہیں چھوڑیوں کے بار کر کے اور اس کو چھپا دیتے ہیں سوفے کے نیچے ارسلان کے ایک گھر گئے یہ اور ارسلان نے اپنے گھر بھی کہا کہ میرے دوست آئے ہیں وہ بیٹھے ہیں یہ سارا معاملہ پھر دو گھنٹے کے بعد جب ارسلان گھر نہیں گیا تو اس وقت میرے خلال میں پتا چلا سارے معاملے کا نہیں یہ گھر میں ٹوٹل چار لوگ رہتے تھے ایک والدہ ان کی کراچی گئی ہوئی تھی تقریبا دو ماں سے اس کا والد تھا اس بیٹی اس کی ایک بہن تھی اور یہ خود والد صبح ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے ساڑھے ساتھ بجے بہن یونیورسٹی جاتی ہے لیکن اس دن اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ یونیورسٹی نہیں جاتی گھرمی ہوتی ہے جب اس کے دوست آ جاتے ہیں ٹرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ جا کے پیچھے کمرے میں جا کے پچھلے کمرے میں جا کے اپنی بہن کو کہتا ہے کہ تم نے ایدھر نہیں آنا میرے دوست آئے ہوئے ہیں اس کی بہن کو نہیں پتا کہ کون دوست ہیں کون سے دوست آئے ہوئے ہیں اس کی بہن کو بالکل انیشیل نہیں پتا چلتا فیار میں بھی کسی کا نام نہیں ہے بعد میں ان کے سامنے ایک گھار ہے وہاں پہ دو لوگ تھے انہوں نے دیکھا ان کو آتے جاتے گھر کے اندر اسی دن جس کی وجہ سے بعد میں پتا چلا کہ یہ جو اس کے دوست ہیں وہ فلاں فلاں ہیں بہت میں وہ نامی نیٹ ٹھیک ہے تو یہ علی حسن جو ہے وہ اسی گلی کا رہیشی ہے علی حسن اسی گلی کا رہیشی ہے چوتھا یا پانچوان گھار ہے اس کا تو یہ بتائی کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ سٹوڈنٹس ہیں یا یہ کوئی کاروبار کرتے ہیں ابھی عمرے تو ان کیتنی زیادہ نہیں ہے عمرے چھوٹی ہیں یہ ملزمان جو آپس میں کلاس فیلو بھی ہیں اور سٹوڈنٹ ہیں اچھا اس میں جو سارے معاملے میں دیکھا تو شروع میں لگا کہ بلائن مرڈر ہے کیونکہ اس کی بہن کو نہیں پتا کہ کون دوست ہے تو اس کے بعد پولیس نے ان کو کہاں سے کیسے ایرسٹ کیا اور کیسے اس تک پہنچیا انیشیلی تو شک تھا محلے داروں نے بھی بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں جو دوست ہیں ان کو دیکھا گیا گھر سے نکلتے ہیں ان پر نظر رکھی پھر اس کے بعد جب مقتول کی سی ڈی آر لی تو سی ڈی آر میں اسی دن پہ اسی وقت پہ جو سب سے زیادہ رابطہ تھا وہ علی حسن کے ساتھ ہی تھا جس کی وجہ سے پھر اس کو اس مقدمے میں اریسٹ کیا اور جب اریسٹ کیا تو یہ بات اس نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا کہ یہ مرڈر جو ہے میں نے اپنے فلاں فلاں دوستوں کے ساتھ مل کے کی ہے اور صرف پیسوں کے لالج کی وجہ سے یہ مرڈر کیا کتنے پیسے تھے مطلب کوئی پرائز بانڈ کا ذکر ہے کہ اس کے پاس کوئی پرائز بانڈ ہے ان کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے پاس پیسے ہیں یہ جو مقتول ہے اس میں ارسلان ارسلان نے بات کی تھی کچھ آنڈ دن پہلے علی حسن کے ساتھ کہ گھر میں پرائز بانڈ پڑے ہوئے ہیں اور میں نے ان کو چینڈ کروانے جانا ہے تم نے میرے ساتھ جانا ہے اماؤنٹ اس نے نہیں بتائی تھی نہ ہی اس نے پوچھی ہے تو اسی بات کو یہ آگے لے کے لالچ میں آگیا اور اس نے پلان کر کے یہ مرڈر کی مطلب ان کو پتا تھا کہ ارسلان کے پاس پیسے ہیں ہاں پتا تھا وہ مطلب اچھی پارٹی ہے اور اس کے وجہ سے اس کے پاس پیسے رہتے ہیں ان کو یہ اگزیکٹ سنگر نہیں پتا تھا کتنے پیسے ہیں اگزیکٹ نہیں ویسے جو ان سے ریکاور ہوئے ہیں پرائز بانڈ وہ تقریباً ایک لاکھ مانٹ کے ریکاور ہو چکے ہیں اب تک جاتے وقت یہ لیپ ٹپ بھی لے کے گئے تھے لیپ ٹپ بھی ہم نے ریکاور کر لیا تو پسٹل لے کے ضرور گئے لیکن استعمال نہیں کیا پسٹل استعمال نہیں کیا ساتھ لے کے گئے تو سر ان لوگوں کے پاس ان سٹوڈنٹس کے پاس پسٹل کیسے پہنچ جاتا ہے مطلب رسائی کیسے ہوتی اصلے تھا دیکھیں جی آج کل کے دور میں ایزی ایکسیس ہے ویپن ہر بندے نے رکھا ہوا ہے گار میں رکھا ہوا ہے مارکیٹس میں بیش مار ایسی دکانے ہیں جہاں سے ویپن مل جاتے ہیں آٹھ دس ازار پیا جیب میں ہو تو ویریفائی نہیں کرتے دکاندار بھی نہیں ویریفائی کرتے کہ اس بندے کو اس کے پاس لیسنس بھی ہے یا نہیں ہے وہ ایزی مل جاتا ہے اگر پسٹل نہ بھی ہوتا تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ انہوں نے چوریوں سے ہی مارنا ہے اور یہ ساتھ لے کے گئے تھے ان کا پلان تھا اگر ادھر جا کے فائر کرتے تو پھر تو انہوں نے موقع پہ ہی پتہ چل جانا تھا اور جب تاریک ناشتہ لے نے چلا گیا تو اس کے بعد انہوں نے ارسلام کو قتل کیا اور اس کے بعد سوفے کے پیچھے چھپا دیا اور جب تاریک آیا تو پھر اس کو بھی قتل کر دیا تاریک کو بھی اسی وقت انہوں نے پکڑکے تو بوجھ کیا تاریک کو اس لیے ٹھونکہ وہ موقع کا گواہ بن چکا تھا کہ یہ دوست آئے دوہرے قتل کی واردات کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان کے وہ قریبی دوست ہیں جن پر ارسلان ٹرسٹ کرتا تھا اعتماد کرتا تھا ہر بات شیئر کرتا تھا اور جو علی حسن ہے جو جس نے سارا یہ پلین کیا وہ بھی پولیس کی حراست میں اس کے دونوں دوست یہ تین لوگوں نے مل کے جو ہے وہ پلین کیا پیسوں کے لالچ میں تاکہ اس کے پاس جو پرائز باؤنڈز ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں اور یہ لوگ پھر پیسے جو ہے وہ بانٹ لیں آپس میں اس لالچ کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے یہ مرڈر کیا ارسلان جو ہے وہ بھی ابھی سٹوڈنٹ تھا یہ لوگ بھی سٹوڈنٹ ہیں آپ ان کی عمرے دیکھ کے آپ بھی حران ہو جنگے میں بھی حران ہوں کہ ان کی اصلے تک رسائی کیسے ہوئی پیسٹل گو کہ انہوں نے استعمال نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ چوریوں کے اس بدردی کے ساتھ وار کیے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ سفاکی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ارسلان کو قتل کیا اسی کے گھر میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں یہ جو لڑکا یہ نائنٹ کلاس کا سٹوڈنٹ ہے اور اس کا نام سجیل ہے یہ علی حسن ہے جو بہت کلوز تھا ارسلان کے ارسلان کے گھر آنا جانا بھی تھا اور یہ بچہ جو ہے وہ اڈاپٹیڈ ہے اس کے جو فادہ نے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا انہی کی کسی فیملی سے اور یہ لڑکا جو ہے یہ خود یتیم ہے اور اس نے میڈل جو ہے وہ کیوی ہے اور یہ جو ہے یہ سیکنڈ ڈیئر کا سٹوڈنٹ ہے یہ دونوں سٹوڈنٹ ہیں اور یہ میڈل جو ہے وہ کر چکا ہے اور ابھی یتیم بچہ ہے ابھی کسی پلان میں تھا کوئی کاروبار کسی قسم کی سرگرمی میں لیکن ان سب کا پلان یہ تھا کہ اس سے پیسے جو ہے وہ ہتھیا لیے جائیں اور ارسلان کو اس کے گھر میں گھس کر مارا اور ارسلان کو چھوڑیوں کے بار قتل کرنے کے بعد چھوڑیوں کے بار کیے قتل کیا اس کے بعد اس تو صوفے کی پیچھے چھپا دیا اور اس کے بعد جب اس کا ملازم تاریخ آیا جو کہ پندرہ سولہ سالہ ہے اس کو بھی قتل کر دیا آپ ہیں علی حسن؟ جی سر علی حسن کیا ایج ہے آپ کی؟ ایٹین ایئرز سیکنڈ ایئر میں پڑھتے ہیں آپ؟ جی سر اچھا تو کیا پلان تھا آپ کا کیا کیا پلان کیا کیا؟ پیسے کلال اس کی وجہ سے کیا سر پیسے کتنے تھے اس کے پاس آپ کو پتا ہے بتایا تھا اس نے؟ نہیں سر یہ ایڈیا نہیں تھا اس نے بس یہی کہا تھا کہ پرائز بانڈ ہے وہ چینج کروانے تو میرے ساتھ چلنا؟ جی سر یہی کہا اس نے؟ جی سر اور آپ کے ذہن میں آیا کہ جو جی اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو کچھ پلان کرتے ہیں؟ جی سر اچھا اس پلان کے بعد پھر آپ نے ان سے کب ڈسکس کیا؟ سر جب میں نے پہلے اس جیل سے بات کی تو یہ میرے سے نراز ہو گیا کہتا میں نے تمہارا ساتھ نہیں دینا اچھا اس جیل سے جب آپ نے کہا کہ پیسے لینے ہیں اس سے پیسے چوری کرنے ہیں یا پرائز مانٹ لینے ہیں؟ سر پہلے یہی کہا تھا کہ پیسے چوری کرنے چوری کرنے؟ جی سر تو سجیل نہیں مانا؟ نہیں سر اچھا پھر تھوڑی دیر بعد یہ میرے سے تھوڑے دن نراز رہا لیکن بعد میں پھر میں نے اس کو کہا پھر اسے منا لیا میں نے اچھا پھر مان گیا؟ جی سر کیا پیسے چوری کرنے کے لیے مانا؟ جی سر قتل کرنے کے لیے نہیں؟ نہیں سر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر؟ پھر سر پھر فہد کو اس طرح کا اور فہد بھی مان گیا فہد سے آپ دونوں نے بات کی؟ جی نہیں سر پہلے اس کو میں نے قلعہ میں بتایا تھا بعد میں اس کو سجیل سے ملویا تھا بعد میں کس سے ملویا؟ سجیل سے سجیل سے ٹھیک ہے یعنی پلان آپ کا تھا آپ نے پہلے سجیل سے بات کی اور اس کے بعد پھر فہد سے بات کی اور یہ بات یہ تھی کہ پیسے چوری کرنے ہیں؟ جی سر اچھا تو فہد فوراں مان گیا؟ جی سر ٹھیک ہے تو پیسے نہیں پوچھیں انہوں نے کتنے ہیں نہ آپ کو پتا تھا نہیں سر اچھا پھر اس کے بعد پھر بعد میں سر سر جب ہم نے بیٹھ کے بات کی تو ہم نے یہ کہا کہ رسلان مجھے جانتا ہے تو وہ ہمیں پکڑوا دے گا تو اس لیے اگر پہلے اسے مار دیں گے پھر پیسے جوری کریں گے مارنے کا پلان کب بنا بعد میں جی سر اچھا کہ رسلان کو پکڑوا دے گا اگر رسلان سے جوری کیے تو جی سر ٹھیک ہے تو پھر پلان کیسے بنا کس سے قتل کرنا ہے یہ پلان بنا سر ہم نے پہلے بس یہی سوچا تھا کہ اس کا وہ غلط با کے مار دیں گے گلط با کے ٹھیک ہے آپ نے پہلے سوچا گلط با کے مار دیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد سر ہم نے ادھر جا کے بھی یہی سوچا تھا کہ اس کو غلط بانا ہے لیکن وہاں پہ وہ پھر اس کا وہ نہیں اس وقت ہو رہا تھا تو اس لیے وہ بعد میں شوری سے پوری بات بتاؤ نا آپ جا کے بیٹھ گئے تاریک کو آپ لوگوں نے ناشتہ لینے بھیج دیا جو ان کا ملازم ہے اس کے بعد آپ نے ارسلان کو پکڑا ارسلان کو سجیل جائیں گلے گلے سے پکڑا اور ہم یہ دونوں سوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے میچ چل رہا تھا سوفے میں تو وہ جب اس کو سوفے پہ لٹا دیا تو کلہ دبایا ہوا تھا اس کا تو پھر سریم آدھی سجیل نے اس کو پھر ہم نے میں نے پکڑا ہوا تھا اس کو فاہر نہیں پکڑا ہوا تھا بعد میں اس کو سوفے کی چادر تھی اس نے اس کو اٹھا آگے سوفے کے پیچھے رکھ دیا موسیقی